عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم دوسری رب کا عائنات کے لیے ہیں عطیق جازب کہتے ہیں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلاصیں آئیے اب ہم اس لیسن کے ابتدا کرتے ہیں Thinks Before You Speak Think Before You Speak اب اگر ہم اس لیسن کا پگور کریں اس کے ٹائٹل پر گور کریں تو ہم اس عمد میں آجائیں گا کئی لیسن کا ایک بار ہے Think یعنی سوچو Imperative sentence Think یعنی سوچنا Before پہلے Think Before You Speak یعنی جو کچھ تم بولنے والے ہو یا جو کچھ تم بولتے ہو اس سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو سوچنا ہے Think Before You Speak اب اس پہ اسکرمیلشن کا بھی نشان ہے تاجب یہ ہے یعنی کتنی تاجب کی بات ہے کہ ہم نے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تاجب کی بات ہے ایسا رائٹر کہتا ہے لیکن ہم نے یہ ضروری کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بارے بہت سارے حدیثیں بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے موں کے اندر کن کر یا پتھر لے کر گھوما کرتے تھے تاکہ ان کے موں سے کوئی الفاظ اس طرح سے نہ نکل جائے تو ہم نے بہت سارے حدیثیں بھی سنی ہیں تو آئیے اب ہم اس لیسن کے ابتدا کرتے ہیں من واس منتی تو لسن مور اینڈ ٹاک لیس آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے من واس منتی تو لسن مور اینڈ ٹاک لیس یعنی آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے اسی کا مطلب کہ آدمیت ہے اب آدمیت کے مطلب مطلب جس میں اشرف المخلوقات جو آ جاتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا سلی کا عطا کیا ہے that is why that is why I is وہ اس لیے ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ the great British statements Benjin Disraeli said جو بریٹیش کا جو بہت زیادہ عظیم مدبر تھا اس نے کہا کیا کہا nature has endured men with two ears and one mouth اللہ نے nature نے ہمیں کتنے دو ہمیں کان دیئے ہیں اور ایک ہمیں صرف اس نے موت عطا کیا ہے موت عطا کیا ہے if man was meant to talk more and listen less اگر آدمیت کا مطلب اگر ایسا ہوتا کہ وہ talk more اگر وہ زیادہ بات کرے and listen less اور کم سنے تو پھر کیا ہوتا he would have to mouth and only one ear تو پھر اس کے دو مو دیے جاتے اس سے اور اس کو صرف ایک کان ہوتا اگر ایسا مطلب ہوتا انسان کا کہ وہ اگر کم بولے اور زیادہ سنے تو اس لئے اللہ نے ہم کو بولنے کے لئے ایک مو عطا کیا سننے کے لئے زیادہ سننا ہے تو ہمیں دو کان آتے کی اگر ہم زیادہ بولنے والے ہوتے تو ہمیں دو مو عطا کیا جاتے اور ہمیں صرف ایک کان آتا کیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا imagine اگر تصور کرو اگر ایسا ہو جاتا imagine how we would have looked اگر ہمیں دو مو ہوتے اور ایک کان ہوتا تو تصور کرو ہم کس طرح سے دکھائی دیتے how strange with two mouths on the two sides and one ear at the center کتنا عجیب دیکھتا کہ دونوں سائید میں ہمارے دو مو ہوتے اور سنٹر میں صرف ہمیں ایک کان ہوتا تو کتنا عجیب و غریب ہم پو دکھائی دیتا and mind you and mind you اور mind یہاں پر گور کیجئے and mind you آپ گور کیجئے the ears are like funerals جو ہمارے جو کان ہیں یہ funerals کے معنی دہائے funerals مطلب ہوتا ہے if you double and ear funerals funerals مطلب کون کی شکل کندر جس طرح کون ہوتی ہے ہم یہ دیکھ جس طرح کون ہوتی ہے اسے ہم funerals کہتے ہیں ٹھیک ہے کون کی شکل کا یعنی باہر سے کم اور اوپر تو اس طرح ہمارے کان کی شکل funerals ہے تو ہمارے جو ears are like funerals open all times اور چوویز گھنٹی یہ کھلیوں ہیں open all times there is no door with which you can close them there is no door there is no door کوئی دروازہ بھی نہیں ہے کہ جسے جس کی طرح سے کان کو بند کر سکے there is no door where I see if you have to speak even one single word اب یہ کان کی شکل ہم کو دے دی گئے ہمیں کان کس طرح سے چوویز گھنٹے کھلے ہوئے تاکہ کوئی کبھی بھی بھی بھولے تو ہم اس کو سوم سکے لیکن اگر اس کی براخص اگر ہم ہمارے موں کے بارے میں بات کرے ماؤت کے بارے میں بات کرے whereas if اگر ہم ماؤت کے بارے میں بات کرے you have to speak even one single word اگر ہمیں ایک شبد بھی ایک word بھی بھولنا ہوتا ہے تو that word اور دو آہاتوں میں سے گزرنا ہوتا ہے دو پنہ گاہوں میں سے گزرنا ہوتا ہے دو اوٹ میں سے گزرنا ہوتا fence there is firstly the fence of these two rows of teeth اور جس کا پہلا آہات یہ ہے پہلا tense کہ ہمارے دونوں جبلوں کے درمیان جو ہمارے جو دات جو ہم اللہ نے عطا کی ہے یہ دونوں ہمارے داتوں کی رے ہے رو ہے ساری there is firstly the fence of these two rows of teeth تو ہمارے دونوں داتوں کی کتار ہیں there is secondly the fence of the two lips اور دوسرا ہمارے دونوں بھی ہوت ہے یعنی اگر ہم کو ایک الفاظ بھی بولنا ہو تو اس ایک الفاظ کو دونوں داتوں اور دونوں lips کے درمیان میں سے گزرنا ہوتا ہے before a word ایک بھی الفاظ بولنے سے پہلے تو word can be spoken ہوئی بھی الفاظ بولنے سے پہلے کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی الفاظ بولے تو کیا ہو جاتا ہے it has to pass it has to pierce through these wars تو اس کو گزرنا ہوتا ہے پھر 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 چھیت کرنا پھر چھیت to fences اس طرح دعا تو نکل نا ہوتا ہے therefore we must think at least twice before we utter a word اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے at least کم سے کم کم سے کم utter یعنی بول utter award کوئی الفاظ بول نا کم سے کم دو مرتبہ ہم نے سوچ چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کریں تو پھر ہمارے لئے مصیبت بہت زیادہ کھڑی ہو سکتی ہے ایک بہت دانشور آدمی نے ریمار کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا اپنے فرما لگائے دینا رائے قائم کرنا ایک بار اس نے کہا that of the unspoken words کیا کہ جو unspoken جو words ہوتے جو ہم نہیں بولتے جو اب ہمارے ذہن میں ہیں جو اب ہمارے پاس میں ہیں you are a master اگر ہم نے الفاظ کو ادھا نہیں کیے تو ہم کے ایک master ہیں مالک ہیں of the spoken words جو اگر بول دی تو پھر کیا ہے you are a salio تو پھر ہم گلام بن محتحت رہنا چاہیے اعتحاد بھرت رہنا چاہیے careful رہنا چاہیے that you speak جو کچھ بھی ہم بولنے والے ہیں جو کچھ بھی بات کرنے والے ہیں اس کے بارے ہم محتحت رہنا چاہیے سوچ چاہیے once the word has left your lips اور ایک مرتبہ یہ الفاظ ہمارے زبان سے نکل گئے ہمارے lips کے پاس گزر گئے you will not be able to get it back تو ہم اس کو کاثیر نہیں اس کو ڈبل سکھیں what are unspoken words اب جو نہیں بولے الفاظ یہ کیا ہیں there are things you want to say تو یہ چیزیں ہیں یہ خیالات ہے جو ہمارے پاس موجود ہے خیال کی شکل میں وحیم کی شکل میں تھک ہے نا تھوڑ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے لیکن کیسے ہم نے کو نہیں کہا ایسے ہے و ایسے تھوڑ کی شکل میں ہے تھوڑ کی شکل میں خیالات کی شکل میں ہے ہمارے پاس موجود ہے once you have put the thoughts into words اور ایک بار ہم نے خیالات کو الفاظ کی شکل دے دی once the word have left your lips اور ایک بار ہمارے lips کے پاس سے گزر گئے لیپس کے پاس سے گزر یعنی الفاظ ہم نے کہہ دی ہے تو پھر ہم اس کو change بھی نہیں کر سکتے اور نہیں ہم ان کو کنٹول کر سکتے خاموشی نجات ہے اور زبان بھی ہمارے لئے روز صبح میں التجا کرتی ہے تمام ہمارے جسم کے اگر سیدھی رہا چلے تو ہمارے لئے جنت ہے اور جتنے بھی پار سے اگر تیلی رہا چلے تو ہم سبب کی لئے ایک جہنم کا سبب بن جائیں گے ٹھیک تو ہم نے احتیاد بھرتنا چاہیے کہ ہم تھوڑا کم بولے ٹھیک انشاءاللہ اب ہم سیکنڈ پارٹ اقلی ویڈیو دیکھتے